بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج میں دو امپورٹنٹ سمٹمز کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا یہ جو دو سمٹمز ہیں یہ ہیں ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریالائزیشن ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ کن کن بیماریوں میں آ سکتے ہیں اور اس کے پھر علاج کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے تو سب سے پہلے جو سمٹم جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈی پرسنلائزیشن ڈی پرسنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سمٹم ہے جس میں انسان کو اپنے بارے میں غیر حقیقی ہونے کا احساس ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں جو حقیقی انسان ہے ویسا نہیں ہوں میں کسی لحاظ سے مختلف ہوں اکثر اس احساس کو پیشنٹس اس طرح بتاتے ہیں جیسے وہ ہوا میں تیر رہے ہوں اور ہوا میں تیرتے ہوئے اپنے ہی آپ کو نیچے دیکھ رہے ہوں یعنی جیسے آپ کمرے میں موجود ہیں لیکن اصل میں آپ ہوا میں تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں اس طرح کے احساس اکثر یہ پیشنٹس بتاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی سوچوں اور اپنے محسوسات کو باہر سے دیکھ رہا ہے اور ایک غیر حقیقت پسندانہ احساس ہوتا ہے اس کو اس میں انسان کو اکثر یہ فیل ہو سکتا ہے جیسے میں کوئی ریبورٹ ہوں یا کوئی سٹیچیو ہوں جو کہ بلکل جذبات اور محسوسات سے آری کھڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی پاتچیت اور اپنی حرکات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے یہ محسوس ہونا کہ میرے جسم کے آزا کا سائز بڑا چھوٹا ہو رہا ہے یا جسم ٹیڑا میڑا ہو رہا ہے جسم کے آزا اس طرح کی فیلنگ جذباتی اور جسمانی طور پر انسان اپنے آپ کو سن محسوس کرتا ہے اور یادوں میں سے بھی اکثر وہ فیل کرتا ہے کہ میرے جذبات ختم ہو گئے ہیں اور مجھے یہ بھی شک اس میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بندے کو کہ یہ جو میری یادیں ہیں یہ پتہ نہیں میری اپنی ہے بھی صحیح یا نہیں تو یہ سارے سمٹمز دی پرسنلائزیشن کے فینامنا کے اندر آتے ہیں بنیادی بات کہ اپنے بارے میں غیر حقیقت پسندانہ ہونے کا یا اپنے بارے میں جو غیر حقیقی احساس ہونے کا اس کے اندر بندے کو ہوتا ہے جیسے وہ اصل نہیں ہے وہ کچھ چینج ہو چکا ہے اسی طرح سے جو اس سے ملتا جلتا سمٹم ہے وہ دی ریالائزیشن ہے دی ریالائزیشن یہ ہے کہ یہ غیر حقیقی ہونے کا احساس اپنے بارے میں نہیں یہ اپنے محول کے بارے میں دنیا کے بارے میں اور جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں یعنی میرے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اصلی نہیں ہیں وہ نکلی ہیں ایسا محسوس ہونا اسی طرح سے یہ محسوس ہونا جیسے میں ایک خواب میں زندہ ہوں یا ایک مووی چل رہی ہے جس کے یہ سارے کریکٹرز ہیں جو میرے سامنے گھوم پھر رہے ہیں اور اس قیفیت میں انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اپنے پیاروں سے اس کا جو جذباتی تعلق ہے وہ بھی منقطع ہو گیا ہے اور اپنے پیاروں کے بارے میں کسی بھی جذبے سے چاہے وہ پوزیٹیو جذبات ہو یا نیگٹیو ہوں ان سے دل مکمل طور پر خالی محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے وقت گزرنے کے احساس میں بھی پرابلم انسان کو پیش آتا ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی کام آپ نے ابھی کیا تھا لیکن شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تو بہت پہلے یہ کام کیا تھا اور چیزیں بھی چھوٹی بڑی آنا یا فاصلے کا تائیون پراپر سے نہ ہو پانا یہ علامات بھی ڈیری ریالائزیشن کے اندر آ سکتی ہیں یہ دونوں جو سمٹمز ہیں یہ عموماً وقفے وقفے سے آتے ہیں اور یہ جو سمٹمز ہیں یہ بہت ساری بیماریوں میں آ سکتے ہیں کبھی کبار یہ نیولوجیکل علنیسز میں بھی جیسے ملٹیپل سیکلیروسز ہے یا اور جو ہے آسابی بیماریاں ان میں بھی آ سکتے ہیں سائیکائٹری کی بیماریوں میں سب سے کامن جن بیماریوں میں یہ آتے ہیں ان میں انزائیٹی ڈیسورڈرز ہیں بیچہنی اور خبرہت کے امراض اس کے علاوہ ڈیپریشن میں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈیسورڈر میں اور کچھ نشہ آور چیزوں کے استعمال جن میں چرس کا استعمال الکوہل اور الیسٹی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں جنہیں ریکریشنل ڈرگز کہتے ہیں ان کے استعمال سے بھی یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں اس میں ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک ڈیسورڈر کا کہ اگرچہ میں نے آپ کو خود بتایا کہ یہ کسی ایک بیماری میں نہیں بلکہ مختلف بیماریوں میں یہ علامات آتی ہیں لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس کو ہم ڈی پرسنلائزیشن ڈی ریالائزیشن ڈیسورڈر کہتے ہیں ڈی پرسنلائزیشن ڈی ریالائزیشن ڈیسورڈر جس میں یہ علامات سب سے پرامیننٹ ہوتی ہیں اور انسان یہ بتاتا ہے کہ مجھے مین یہی مسئلہ ہے جو کہ چل رہا ہے اور اس صورت میں یہ مسئلہ کئی ہفتے کئی مہینے بھی چل سکتا ہے انسان کی روز مرہ کی زندگی اس سے متاثر ہونے لگ جاتی ہے اور اگرچہ اس پرابلم میں انسان محسوس تو ایسے کرتا ہے جیسے میں جذباتی طور پر سن ہو گیا ہوں کچھ محسوس نہیں کر پا رہا لیکن اندر سے وہ شدید عذیت اور پریشانی محسوس کرتا ہے اس کیفیت کی وجہ سے تو یہ جو دی پرسلائزیشن ڈی ریالیزیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہو ماضی میں یا ماضی میں بندہ انزائیٹی ڈس آرڈر یا ڈپریشن کا شکار رہا ہو یا ماضی میں اس نے کبھی نشاور چیزوں کا یوز کیا ہو تو ان کیفیات میں یہ ڈس آرڈر ہونے کا چانس پڑ جاتا ہے تو یہ جو ڈس آرڈرز ہیں ان کا بہت اچھا علاج ممکن ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے تشخیص ضروری ہے کہ یہ علامات اگر آ رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہسٹری کی بیس پر کچھ ٹیسٹ کروائے جائیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ٹریٹمنٹ کیسے لے کے چلنی ہے عموماً عدویات اور باتچیت کا جو علاج ہے وہ اکٹھے چلتے ہیں اور ان سے ایک نمائیہ بہتری آ جاتی ہے اس مرز کے شکار لوگوں میں تو میرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس مرز کا شکار ہیں تو آپ ضرور اپنے علاج کی طرف توجہ دیں کیونکہ اس کا بہت اچھا علاج موجود ہے اور علاج سے آپ ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے بہت شکریہ